بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان اسپیشل میں ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں آلو پف پیٹس کی ریسپی یہ پیٹس جو ہیں بہت زیادہ خستہ سے بنتے ہیں اور آلو کے پیٹس ہیں یہ تو آلو بچے بڑوں سب کے ہی پسند دیدہ ہوتے ہیں تو چلی بے ٹائم رہے کے بغیر اپنی کچن میں چلتے ہو یہ بہت ہی کسپی سی ریسپی بنانے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آلو پف پیٹس بنانے کے لئے ہم دو تیہا کر لیتے ہیں تو ہم نے دو کپ کے قریب یہ میدہ لے لیا ہے ایک چاہ کا چمچ اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے دو کپ تقریباً دو سو گنام تھا یہ میدہ ہمارے پاس ایک چوٹی اجوائن ڈالی ہے اس کے اندر اور آدھے چاہ کا چمچ اس کے اندر سفہ زیرہ ڈال دیں گے تو ان تمام چیزوں کو میدے کے اندر مکس کر لیتے ہیں اجوائن ہم نے ڈالی ہے تو اس سے جو یہ دو ہے ہماری بہت زیادہ مزے دار سی بنے گی اجوائن کی خوشبو جو ہے اس سے دو میں بہت زیادہ مزے آئے گا تو اس کے اندر ہم نے چار کھانے کی چمچ گھی ڈال کے اور ہاتھوں سے مسل لینا ہے اس کو میدے کو اور پھر اس کی ہارٹ سیٹ دو بنا لینی ہے بہت زیادہ اس کو نرم نہیں کرنا ہے تو اس میں پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کی ہارٹ سیٹ دو بنا لینے تو تقریباً آدھے کپ کے قریب ہمارے پاس پانی ہے اور اس سے ہم نے یہ دو تیار کرنی ہے تو دیکھیں اس سان سے ہم نے اس کو پانی کو میدے میں مکس کر رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جا رہے ہیں اور اس کی ہارٹ سیٹ دو بنا لینی ہے تو ہاتھوں سے مسل مسل کے اس کو بنانا ہے بہت خاصتہ سیٹ دو تیار کرنی ہے ہمیں آلو پف پیٹس کی تو اس سان سے بہت ہی کسپی سی ریسپی ہے یہ اور ہمزان میں تو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں ہم نے آلو کی ریسپی بچے بڑے سب بہت زیادہ شوف سے کھا کے ہیں اور لو کوس بھی ہوتی ہے یہ ریسپی دیکھیں تمام میندے کو ہم نے اس کو جمع کر لیا تھا ہاتھوں کی مدد سے اور اس کی ہارسی دو بنا لی ہے اب ہاتھوں کو الگا سا آئل سے گریز کرنے کے بعد اوپر سے اس کے آئل لگا دیتے ہیں اور اس کو کور کر کے آدھے ہنٹک نہیں رکھ دیتے ہیں تاکہ دو ہماری سیٹ ہو جائے دیر میں پھر ہم آلو کی سٹیپنگ تیار کر لیں جسے کہ ہم آلو پفیٹس بنائیں گے بول کو ہم نے کور کر دیا ہے تاکہ دو ہمارے سیٹ ہو جائے اور ہم نے دو دیر میں نے سیس کی آلو لے کے ان کو بوائل کر لیا تھا پھر اس کے بعد ان کو میش کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم کوئی ڈرائے سپائسز ڈال دیتے ہیں تو ڈرائے سپائسز میں ہم نے اس کے اندر لے لیا ہے ہم موسٹا موتا بھر دھے کیوا ایک چاہ کا چمچ موتاں سپس زیرا چاہ کا چمچ اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں کٹیو úھی مٹھے ڈرائے سپائسز ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالی ہیں یہ چاوپ کیوں ہی ہری میٹھے ہیں ہیں ہم نے دو ہری میٹھے ٹرائے ٹ.. چاپ کر لیا تھا جس کے اندر ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر یہ یہ ڈال ہے چاچ مصالے اس کو تو رسل blev چکاری دار تتائم کیلئے ایک چاہ کا چمچ اس کے اندНеک اس کے اندر چٹھ مdocاصل اب نامک ڈالیں اور تمام چیزوں کو آلو کے اندر مکس کر لینا ہے اس طرح سے آلو پف پیٹس کی جو سٹفنگ ہی ہماری ریڈی ہو جائے گی اور دوسری طرف ہماری جو ڈو ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم آلو پف پیٹس بنانا شروع کریں گے اب ہم نے یہ میدہ لے لیا تھا اس کے اندر پانے ڈالیا ہے اس کے پتلی سے سلوری تیار کر لی ہے تاکہ جو پف پیٹس ہم بنائیں اس کو ہم اس سے جوڑ سکیں اب یہ جو ہماری پر دو تھی اس کا چھوٹا سا پیڑا بنا دیا ہے اور اور بوڑ کو ہلکا سا میری سے ڈس کرنے کے بعد اب رولنگ پین کی مدد سے چھوٹے سے پیڑے کو بھیل لینا ہے پیڑے اس کو گول شیپ میں بھیلیں گے اس کے بعد پھر اس کو آل شیپ میں کر لیں گے لمبا سا کر لینا ہے اس کو کیونکہ ہمیں آلو پفیٹس بنانا ہے تو اس سے دیکھیں اس کو ہم نے لمبائی میں بھیل لیا ہے اب جو ہماری سٹیفنگ ریڈی رکھی ہوئی ہے اس کو بیچ کے اندر رکھ دینا ہے سٹیفنگ کو اور پھر یہ جو لمبائی میں ہم نے روٹی بھیل ہوئی ہے اس کو سائیڈوں سے اس طرح سے فال کر دیں گے دونوں طرف سے اس کو فال کر دینا ہے اب یہ دو سائیڈ ہمارے پاس جو بچی ہیں تو اس سائیڈ کے اوپر ہم یہ میدے کی جو سلوری ہم نے تیار کر کے رکھ ہوئی ہے اس کو سپیڈ کریں گے اور پھر اس کو اوپر اس طرح سے فال کر دیں گے اور دوسرے سائیڈ جو ہے اس کو ہم دوسری طرف فال کریں گے اس طرف ہمیں فال نہیں کرنا ہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ یہ جو پفیٹس ہے اس کی لیئر سے بن جائے گی تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ کس پیسی اور خستہ سے بنے گی دیکھیں اس کو میدے کو ہم نے سپیڈ کر دیا تھا اب اس دوسرے جو سائیڈ تھا اس کو دوسری طرف فال کر دیا ہے تو ایک لیئر اوپر آگئی ہے میدے کی اور ایک لیئر نیچے آگئی ہے اور بیچ میں ہمارے حالو کی سٹیفنگ ہے اس طرح سے یہ ہم نے پفیٹس ریڈ کر لیے ہیں آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو اس کو بھی لو فلیم پر ڈالیں گے تاکہ یہ اچھا طریقے سے کوک ہو جائے کیونکہ جو ہماری ڈو ہے یہ کچھی ہے اس کو بہت زیادہ کسپی سا خستہ سا کرنے کے لیے اس گولڈ آف لیم پر ڈیفرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کے اوپر گولڈن سا کلنی آ جاتا ہے بہت ہی خستہ اسی کسپی سی ریسپی ہے ہماری ہے اگر آپ کو آلو پف پیٹس کی ریسپی پسند آ رہی ہے اور آپ ہماری چینل پر نئے بھی ہیں اور ابھی تک آپ نے آر ایڈ ڈیلی کوکلن کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے تو ڈیلی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور دبائے کریں اس سے فیچر میں ہم جتنی بھی ریسپیز اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو باس آنی دیکھنے کو مل سکیں گی اور ہماری چینل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور اگر ریسپیز پسند آتی ہیں تو تھمز اپ تو بنتا ہے اور ہمیں بتائے کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں بہت زیادہ کرسپی سی خستہ سی ہماری یہ آلو پپیٹس جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو اس ٹینر میں نکال لیں گے چاہیے ان کا جو ایکسٹر آئل وغیرہ ہے وہ سب نکل جائے دیکھیں اس کو ہم نے سروین کے لیے پلیٹ میں نکال لیا ہے لکوائز بھی کتنی خوبصورت سی لگ رہی ہیں یہ اور کسی نہیں کرسپی سی ہو رہی ہیں دیکھیں بہت زیادہ کرسپی سی ہماری آلو پپیٹس جو ہیں ریڈی ہیں تو افتار میں آپ ریسپی کو ڈراؤز ٹرائے کیجئے گا کومنٹ بکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اور اگر مزید مزیدار سی افتار ریسپیز یا ریسپیز کو آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر ضروری زیڈ کیجئے اور اپنی رائے دیا کریں ہمیں بتائے کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور ہمیں اجازت دیں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ